ایک ملک میں رہتے ہوئے دوسرے ملک میں مال پہنچا دینا اور ان لوگوں سے کہنا ہے کہ آپ میری طرح سے قربانی کرلو اس میں ایک سنگین مسئلہ ایسا ہے کہ اگر اس کی ریایت نہ رکھی جائے تو ہماری قربانی ضائع ہو سکتی ہے اب وہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک جگہ پہ جمعے والے دن بقرہ ہی دے مثال کے طور پر ایک جگہ ہفتے والے دن ہے ایک جگہ اتوار والے دن ہے اور ان تینوں دنوں میں دس زلجہ کی تاریخ تینوں جگہ پہ موجود ہے اب ہوتا یہ ہے کہ ہم مال پہنچا دیتے ہیں ہمارے ہاں ہفتے والے دن عید ہونے والی ہے اور ہم نے مال ایسی جگہ پہنچا دیا جہاں جمعے کو بقرائید آ گئی ہے اور ان لوگوں نے ہماری طرف سے جمعے والے دن قربانی کر دی اور چونکہ ہم نے مسئلہ سن رکھا تھا کہ قربانی کے اندر زبا کیے جانے کی جگہ کا اعتبار ہے نہ کہ جہاں بندہ موجود ہے اس جگہ کا اور جب وہاں بقرائید ہو چکی تھی تو وہاں زبا کرنے کی وجہ سے اس کا وجوب ادا ہو چکا ہے جبکہ یہ مسئلہ شہر اور دہات کے فرق پہ ہے یہ اختلاف مطالعے کے ساتھ نہیں ہے اصل میں مسئلہ یوں ہے کہ ایک بندہ شہر میں موجود ہے اور اس نے دہات پیسے بھیج دی اب شہر میں قربانی ہوتی ہے عید کی نماز کے بعد اور دہات والوں کے لئے جائز ہے کہ وہ لوگ قربانی کر لیں صبح صادق کے بعد لیکن صبح صادق سے شہر والوں پہ بھی اور دہات والوں پہ بھی قربانی کرنے کا وقت داخل ہو گیا ہے البتہ شہر والوں کو چونکہ عید کی نماز پڑھنی ہوتی ہے اور عید کے دن سب سے پہلے کیا جانے والا عمل عید کی نماز کا ہے یہی وجہ ہے کہ اشراق کی نماز تک مقروح ہو چکی ہوتی ہے کہ اب آپ کو وہ نہیں پڑھنی ہے عید کے دن عید کے دن فجر اور عید کی نماز کے درمیان کوئی اور نماز کوئی اور ایسا کام کہ جو عید کی نماز کی تیاری میں مخل ہو کرنا منع ہے اسی وجہ سے قربانی کرنے سے بھی منع کیا جاتا ہے اب رہی بات یہ کہ جب شہر اور دہات کا مسئلہ یہ ہے کہ دہات میں اگر کوئی بندہ اپنے جانب بھیج دے اور یہ شہر والا ابھی عید کی نماز پڑھنے گیا بھی نہیں ہے دہات والوں نے اس کو زبا کر دیا اور وہیں پہ زبا ہو گیا دہات کے اندر اور وہاں عید کی نماز ہوتی نہیں ہے تو یہ جائز ہے اس میں کوئی حرچ کی بات نہیں لیکن ان دونوں پہ عید کی نماز سے پہلے ہو یا عید کی نماز کے بعد ہو قربانی تو صبح صادق کے بعد واجب ہو چکی ہوتی ہے البتہ ہمارے وہ لوگ جو دوسرے ملکوں میں ہیں ایک جگہ پہ ابھی قربانی کا وقت داخل نہیں ہوا وہاں قربانی واجب نہیں ہوئی تو اس بندے پہ قربانی ابھی واجب نہیں ہوئی ہے اور اس پہ وجوب کے آنے سے پہلے جب یہ ادا کر دی جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے جو چیز زبا کروائی ہے وہ واجب نہیں تھی اور جب وہ واجب نہیں تھی تو وقت آنے پہ وہ واجب قربانی سر پہ موجود رہے گی اور وقت کے گزرنے کے بعد تک اگر وہ نہ کی جائے تو گناہدار ہو تو اس لیے بہتر اور آسان طریقہ یہ ہے کہ جہاں بھی آپ اپنے پیسے بھیج رہے ہو اس نیت سے کہ قربانی کرنی ہے ان لوگوں سے یہ بات آپ واضح طور سے اپنی وضاحت کے ساتھ تائید اور تاقید کے ساتھ فرما دیں ان سے کہ آپ لوگوں نے قربانی اس وقت کرنی ہے جب میرے علاقے میں قربانی کا وقت ہو جائے اگر آپ کے ہاں جمعہ کو قربانی ہوتی ہے اور جہاں آپ پیسہ بھیج رہے ہو وہاں ہفتے کو ہوتی ہے تو ان لوگوں سے کہہ دو کہ آپ نے قربانی کے دوسرے دن کی مغرب سے پہلے پہلے قربانی کر دینی ہے کیونکہ آپ لوگوں کا تیسرا دن ہوگا پیر والے دن اور میرا تیسرا دن ہوگا اتوار والے دن اور پیر والے دن میرے قربانی کا وقت نہیں ہوگا یا اتوار کی مغرب کے بعد ملک میں رہتے ہو جہاں پہ قربانی ہوتی ہفتے والے دن اور آپ پیسہ بھیج ایسی جگہ پر رہے ہو کہ جہاں قربانی ہونی ہے جمعہ والے دن تو ان سے کہہ دو کہ آپ نے دوسرے دن میری قربانی کرنی پہلے دن نہیں کرنی کیونکہ اگر آپ نے پہلے دن میری قربانی کی تو مجھ پر واجب نہ ہونی کی وجہ سے میری قربانی ضائع ہو جائے گی یہ ایک مسئلہ ہے تھوڑے سے دھیان کے ساتھ اگر ہم چلیں گے تو ہماری قربانیاں محفول ہو جائیں گی ہم ایک بڑی غلطی سے بچ جائیں گے اور ہم اپنے دین کے اوپر عمل کرنے والے بن جائیں گے لیکن اگر لا پروائی کی تو میرے بھائیوں ہمارا وجوب کا جو ایک عمل ہے وہ ضائع ہو سکتا ہے مال بھی خرچ ہوگا جانور بھی زبا ہوگا اور ہمیں عجر بھی نہیں ملے گا تو میرے بھائیوں یہ محرومی کی بات ہے اس لیے سیکھ سیکھ کے چلیں گے پوچھ پوچھ کے چلیں گے اور اپنے معاملات کو علماء پر پیش کر کر کے چلیں گے تو انشاءاللہ معاملات آسانی سے حل ہوتے رہیں گے اللہ پاک ہمیں دین سیکھنے والا دین سمجھنے والا اور دین کو آگے پہنچانے والا بنائے اللہ پاک ہمیں اپنے ان علماء کی قدر کرنے کی توفیق دے جن کی برکت سے ہم تک یہ ساری باتیں پہنچتی ہیں اور پھر ہمیں یہ توفیق ہو رہی کہ ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں تو اللہ پاک ہمیں اپنے اقابر کی اپنے علماء کی اپنے بھڑوں کی قدر کرنے کی توفیق دے کہ ان کی محنت کا سمجھ رہا ہے کہ ہم لوگوں تک یہ مسائل پہنچ رہے ہیں اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ